اللہ تعالیٰ قرآن وجید کی سورہ الموائدہ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو شراب جواب بتوں کے آستانے اور فال کے تیر سب برے عمال ہیں ان سے بجو تاکہ تم کامیاب ہو سکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ میں جب شراب کے خلاف حکم نازل ہوا تو ریاست مدینہ میں شراب سے بھرے مٹھ کے توڑ دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائس قرار دیا حضرت علی کرم اللہ وجو نے فرمایا شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گرے سمندر کا پانی دریا میں آئے دریا کا پانی زمین کو سیراب کرے زمین پر گھاس ہو اور وہ گھاس علی کا گھوڑا کھائے تو خدا کی قسم علی اس گھوڑے کی سواری تک نہیں کرے گا پاکستانی عالم دین مفتی عبدالکوی جو کہ لڑکیوں کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز کی وجہ سے کئی بار میڈیا کی زینت بنے اور حریم شاہ سندل خٹک سمیت کندیل بلوچ کے ساتھ بھی ان کی ویڈیوز نے عوام میں خوب شہرت پائی اب شراب نوشی کی اجازت کے بارے میں ان کے حالیہ فتوے نے نیا ہنگامہ اور تنازعہ کھڑا کر دیا ہے ایک انٹرویو کے دوران مفتی قوی سے سعودی عرب میں علماء کی طرف سے جاری کردہ فتوے کا جواب دینے کے لیے کہا گیا جس میں چالیس فیصد شراب یا اس سے کم شراب والے مشروبات کو جائز سمجھا گیا تھا تو مفتی قوی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سپرٹ اور دیگر مادے سے حاصل کردہ الکوہل کو حلال ہونا چاہیے مجھے کچھ دن پہلے ہی جورپ سے کئی فون آئے اور کچھ نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ سعودی علماء نے ان مشروبات کو حلال سمجھا ہے جس میں چالیس فیصد یا اس سے کم شراب پائی جاتی ہے اور میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ مادنیات سے حاصل شدہ الکوہل جیسے سپرٹ پٹرول اور دیگر مادے اگر یہ کپڑوں یا کسی اور جگہ پر لگائیں تو پھر ان سے وہ نجس نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی شراب سو فیصد مقدار یا اس سے کم میں حلال ہے اس کا فیصلہ مکمل غور و فکر کے بعد ہی کیا جا سکے گا مفتی قوی سے جب ان دوائیوں کے بارے میں پوچھا گیا جن میں شراب موجود ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب مدینہ میں کچھ لوگوں نے پیٹ کی بیماری کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے ایک علاج جو شراب پر مشتمل تھا تجویز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علاج کے بارے میں مشورہ دیا تھا اس کے بارے میں اسلامی فقہ کے سارے علماء ایک ہی صفحے پر ہیں کہ ہر وہ چیز جسے حرام سمجھا جاتا ہے اگر کسی بیماری کا علاج تلاش کرنے کے لئے استعمال کی جائے تو وہ جائز ہے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ ہومیوپیتک دوائیں یا کھانسی فلو کی دوائیں جن میں الکوہل ہے وہ حلال ہیں اور اس کا استعمال بھی جائز ہے انہوں نے کہا کہ میری رائے میں ہر وہ چیز جو حرام ہے خود بخود بناپاک نہیں ہوتی لہذا مجھے یقین ہے کہ اگر کسی خوشبو میں شراب ہوتی ہے اور اگر ہم اسے اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں تو اس سے ہمارے کپڑے نجس نہیں ہوتے اسلام میں یہ جائز ہے کہ کسی کے کپڑوں پر شراب پر مشتمل خوشبو لگائیں خوشبو لگانا بہتر ہے کہ اس میں شراب ہو یا نہ ہو لیکن اگر آپ اس میں شراب کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جسام اور کپڑے دونوں پاک رہیں گے کچھ مولویوں نے تماخو پر مشتمل پان کو کیسے حلال کر لیا ہے جبکہ یہ ایک نشا ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ایک پان اپنے موں میں ڈالتا ہوں تو ایک منٹ کے اندر میں جس نشے کا سامنا کروں گا وہ ایسی بات ہے جس کو میں بیان تک نہیں کر سکتا الکوہل کیا ہے نشا کیا ہے اور نشاور چیزیں کیا ہیں اگر تماخو نشاور اور حرام ہے تو اسی طرح شراب بھی حرام ہے اگر ہمارے علماء کرام تماخو نوشی کو حلال کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آج کے شرابی مشروبات بھی حلال ہیں بہرحال اس کا فیصلہ تو علماء کرام ہی بہتر کر سکتے ہیں مگر شراب کے حوالے سے اسلام میں مکمل پابندی آئید ہے اور شراب کسی بھی صورت میں جائز نہیں